اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد مومنین اکرام آج اہم ترین ٹاپک اہم ترین موضوع شکیات نماز نماز میں شک ہو جاتا ہے کہ کون سی رکت ہے دوسری تیسری تیسری چوتھی چوتھی پانچویں شک ہو جاتا ہے اکثر یہی شک ہوتا ہے کہ میری کون سی رکت ہے تو اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے وہ آج ہم تفصیل ہی بتائیں گے ویڈیو کچھ طویل ہو جائے گی لیکن شکیات نماز کو تفصیلاً ذکر کرنا ضروری ہے دو تین چار رکتی نماز ہے دو رکتی نماز ہے فجر ہے تین رکتی نماز ہے مغرب ہے چار رکتی نماز ہے کوئی بھی زور ہے آس رہ شاہ ہے اس کی پہلی دو رکتوں میں شک ہوگا تو نماز باطل ہو جائے گی شک ہو کہ پہلی ہے یا دوسری رکت ہے یہ نماز کو باطل کر دے گی تو شک اگر دوسری رکت کے بعد ہوگا کہ میری دوسری ہے یا تیسری دوسری ہے یا چوتھی اس صورت میں نماز درست ہوگی جب بھی شک آپ کو دوسرے سجدے میں پہلے سجدے میں سجدے سے پہلے شک ہو اور دوسری رکت ہو یعنی یہ شک ہو کہ میری دوسری ہے یا تیسری اس میں دوسری شامل ہو تو اس صورت میں نماز باطل ہو جائے گی تو نماز درست ہوگی اس وقت جب آپ دوسری رکت ختم کر چکے ہوں چاہے آپ کو یقین نہ ہو کہ دوسری ہے یا تیسری یا چوتھی لیکن سجدے کے بعد شک ہو تو اس صورت میں اس کا حل موجود ہے وہ بھی چار رکعت والی نماز میں چار رکعتی نماز میں رکعت کے شک میں حل موجود ہے اس کی نو کنڈیشنز ہیں نو صورتیں ہیں جس میں حل موجود ہے دو یا تین میں شک ہو سجدے کے بعد سجدے کے بعد شک ہوگا تو نماز کی اس کے solution موجود ہے اس کا حل موجود ہے شک ہو آئے دوسرا سجدہ کار بیٹھیں ہیں ابھی قیام میں ہیں یا تشاہد میں ہیں کسی بھی حالت میں شک ہوا ہے کہ ہاں جی میری دوسری ہے یا تیسری تو اس صورت میں کیا کرنا ہے اس کو تیسری سمجھنا ہے جب بھی شک ہوگا دوسری ہے تیسری تیسری ہے چوتھی اس کو زیادہ پر اکتفا کریں گے اگر وہ پانچویں یا چھٹی میں شک نہیں ہے پانچویں چھٹی جب شامل ہوگی آگے بتائیں گے تو اس صورت میں پھر درست پہ ہی بنا رکھیں گے اگر یہ ہے دوسری تیسری ہے تیسری چوتھی ہے تو پھر یہاں چوتھی پر ہی اکتفا کریں گے دوسری تیسری میں شک ہوئے تو تیسری پر اکتفا کریں گے یعنی زیادہ پر بنا رکھیں گے تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے دو یا تین میں شک ہو تو سجدے کے بعد تو تین پر اکتفا کریں گے نماز مکمل کریں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے ایک رکعت نماز احتیاط پڑھنی ہے ایک رکعت نماز احتیاط پڑھنی ہے تین سمجھیں گے دو یا احتیاط پڑھیں گے یہ تھی پہلی صورتحال دوسری صورتحال کیا ہے تین اور چار میں شاکو شاکو ہے میری تیسری ہے یا چوتھی تو اس صورت میں کیا چوتھی سمجھیں گے یہ شکوک ہیں سجدے دوسرے سجدے کے بعد تشاہد میں کسی صورت میں تیسری ہے یا چوتھی چار سمجھیں گے اور یہاں ایک رکت کھڑے ہو کر یا دو رکت بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھیں گے آگے تیسری صورت کیا ہے دوسری شاکو کے میری دوسری ہے یا چوتھی تو اس صورت میں چار سمجھیں گے دوسری ہے یا چوتھی تو چار سمجھیں گے اور اس کا حل کیا ہے جب دوسری اور چوتھی میں شاکو تو دو رکت بیٹھ کر یا دو رکت کھڑے ہو کر یعنی دو رکت نماز کھڑے ہو کر پڑھیں گے اگر کھڑے ہو کر نہیں پار سکتے مجبوری ہے کوئی بھی تو پھر اس کو بیٹھ کر بھی پار سکتے ہیں آگے چوتھی کنڈیشن کے شک ہو کہ میری دوسری ہے پتہ نہیں تیسری ہے یا چوتھی ہے تو یہاں بھی چوتھی پر بنا رکھیں گے سمجھیں گے چوتھی ہے اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے دو رکت کھڑے ہو کے نماز احتیاط پڑھنی ہے پھر دو رکت بیٹھ کے نماز احتیاط پڑھنی ہے دو رکت کھڑے ہو کر پڑھنی ہے پھر دو رکت پانچویں کنڈیشن کے شک ہوتا ہے کہ چار یا پانچ میں کہ میری یہ چوتھی رکت ہے یا پانچویں رکت ہے اور یہ شک ہوتا ہے سجدے میں تو اس صورت میں یعنی قیام سے پہلے پہلے قیام سے پہلے پہلے شک ہوتا ہے میری چوتھی یا پانچویں وہی نماز کو مکمل کریں گے اور مکمل کرنے کے بعد سجدہ سحاب انجام دیں گے میری چوتھی یا پانچویں ہاں اگر چوتھی اور پانچویں میں شک ہوتا ہے اور آپ قیام میں چلے گئے ہیں تو اس صورت میں آپ نے پھر کیا کرنا ہے ایک رکعت نماز احتیاط پڑھنی ہے شک ہوئے چوتھی ہے پانچویں اور آپ قیام میں موجود ہیں قیام میں موجود ہیں تو اس صورت میں آپ نے ایک رکعت کھڑے ہو کر یا دو رکعت بیٹھ کر آپ نے نماز احتیاط انجام دینی ہے آگے چک یہ یہ صورتیں جو پہلی تھی یہ صورتیں پہلی سے لے کے پانچویں تک یہ تھی سجدے کے بعد شک ہوا ہے یا مثلا کہ آخری جو کنڈیشن تھی چوتھی یا پانچویں اس میں کیونکہ دوسری رکعت چامل نہیں ہے یہ سجدے میں بھی شک ہو جائے کہیں بھی شک ہو جائے تو اس کو آپ چوتھی سمجھیں گے اور نماز مکمل کریں گے آگے جو صورتیں ہیں یہ ہیں قیام میں شک چھٹی ساتویں آٹھویں اور یہ نویں یہ اب قیام میں شک ہے قیام میں شک کی اور صورتحال ہے چوتھی ہے یا پانچویں بتا چکے ہیں ایک رکعت کھڑے ہو کے نماز احتیاط یا دو بیٹھ کر شک ہوتا ہے کہ میری تیسری ہے یا پانچویں تو اب یہاں دو رکعتوں کا گیپ ہو گیا ہے تو یہاں چوتھی سمجھ کے نماز کو تمام کریں گے چوتھی سمجھنے کے بعد نماز تمام کرنے کے بعد دو رکعت آپ نے کھڑے ہو کر انجام دینی ہے آگے شک ہو جائے یہ آسان ہے یعنی دیکھیں گے کتنی رکعتوں کا گیپ آ رہا ہے شک میں جس رکعت کا گیپ آ رہا ہے اتنی آپ نے نماز احتیاط پڑھنی ہے اب شک تین ہے چار ہے یا پانچ ہے اب یہاں دو رکعت کا گیپ ہے لیکن اس میں چوتھی بھی ہے ایک کا بھی ہو سکتا ہے تو اس میں وہی صورتحال آ جائے گی جو ہم نے یہ بتائی تھی تین ہے یا چار ہے یا پانچ ہے دو ہے یا تین ہے یا چار ہے تو یہاں بھی یہی ہے تین ہے یا چار ہے یا پانچ ہے وہاں دوسرے سجدے کے بعد تھا یہاں قیام میں ہے تو جب قیام میں ہیں فوراں وہیں بیٹھ جائیں گے چار مکمل کریں گے چوتھی سمجھ کے وہیں فورا بیٹھ جائیں گے قیام میں جب بھی شاک ہوگا تو وہیں فورا بیٹھ جائیں گے اور نماز کو مکمل کریں گے اگر آپ کو شاک ہوئے چوتھی ہے پانچویں چوتھی پانچویں ہے یا چھٹی تو اصورت میں بیٹھ کے نماز کو مکمل کریں گے اور وہیں دو رکت کھڑے ہو کر اور دو رکت بیٹھ کر کیونکہ دو رکت کا گائپ ہے اور اس میں چوتھی بھی یعنی ایک کا بھی احتمال ہو سکتا ہے تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ دو رکت کھڑے ہو کر اور دو رکت بیٹھ کر یہ دو رکت کھڑے ہو کر اور دو رکت بیٹھ کر اس وقت پڑھنی ہے جب آپ کو تین شکھوں تین شکھ دوسری یا تیسری یا چوتھی تیسری یا چوتھی یا پانچویں جب تین شکھ اکٹھے ہو جائیں تو وہاں دو وظیفے ہیں کھڑے ہو کر بھی پڑھنی ہے اور بیٹھ احتیاط پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نماز احتیاط کا طریقہ بھی بتائیں گے نماز احتیاط کی تفصیل بتائیں گے اور اس کی شرائط بھی بتائیں گے یہ تھی شکیات نماز مومنین کے جو بھی سوالات ہیں ویڈس اپ نمبر ہر ویڈیو میں ہوتا ہے حماز رکھید